جی عزیز دوستو اسلام علیکم آجم سرسید کے عقائد اور نظریات کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے یقیناً سرسید کی تعلیمی خدمات سے انکار ممکن نہیں ان کو ایک سوشل ری فارمر کہا جاتا ہے جنہوں نے تعلیم کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے اصلاحات کی لیکن ان کے عقائد اور نظریات کا اگر مطالعہ کریں تو وہ جمہور امت سے یک سر مختلف نظر آتے ہیں سرسید کے بارے میں ایک بات سمجھ لینے چاہیے کہ وہ نیچری تھے یعنی نیچر یعنی فطرت کو پسند کرتے تھے ہر شئے کو اور ہر عمل کو وہ عقل کے طرح میں تولتے تھے یعنی جو شئے عقل سے معورہ نظر آتی تھی تو وہ اس کا یک سر انکار کر دیتے تھے دوسری بات یہ کہ وہ نبوت کو خدا کی دین اور اس کی عطا نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ فطری شئے سمجھتے تھے یعنی اگر کسی شخص میں بعض خصوصیات ہیں یعنی عقل ہے تہذیب ہے اور وہ عالی درجے کی ہے تو سرسید کا یہ نظریہ تھا کہ وہ انسان نبی بن سکتا ہے یعنی فطری طور پر چند خصوصیات کا حامل اگر وہ ہے تو وہ نبی بن سکتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام انبیاء کے موجزات کا انکار کرتے ہیں اور موجزات کو ایک وجہ کتابے مانتے ہیں یعنی اگر کسی نبی کے کوئی موجزہ ہوا ہے تو وہ اس موجزے کی وجہ تلاش کریں گے کہ اس وجہ کی وجہ سے وہ موجزہ ہوا ہے یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی جاری ہوا ہے یا ان کے ہاتھوں میں کنکر نے کلمہ پڑا ہے تو وہ اس کی ایک وجہ بیان کریں گے جو کہ اقلی وجہ ہوگی چوتھی بات وحی کے لیے وہ نبی اور اللہ کے ماں بین جبریل کے واسطے کے منکر ہیں یعنی وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کو ہدایت دیتا ہے وحی عطا کرتا ہے اس کے علاوہ وہ تمام فرشتوں کے انکاری ہیں اور وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات تصور کرتے ہیں یعنی فرشتوں کا کوئی جسم کوئی وجود نہیں مانتے چھٹی چیز یہ ہے کہ وہ شیطان کے بھی انکاری ہیں اور جنات کے بھی وہ اکثر انکار کرتے ہیں یعنی جو چیز اقل کے خلاف ہے وہ اس کو نہیں مانتے ساتھوہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بغیر باپ کی پیدائش اور اسمان پر ان کو زندہ اٹھانے کے عمل کہ وہ منکر ہیں اور قرآن میں تو ہے کہ وہ زندہ اسمان پر اٹھائے گئے ہیں لیکن سرسیت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اس کے علاوہ وہ جنت اور دوزخ کے بھی انکاری ہیں اور وہ جنت کو ایک روحانی سکون اور راحت کا نام دیتے ہیں اور دوزخ کو وہ پریشانی بے قراری بے چینی کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ وہ آدم اور ہوا کے جنت والے واقعے اور فرشتوں کے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا واقعہ تمام واقعے کا وہ انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ قیقت میں وہ کوپذر نہیں ہوا اس کے علاوہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کو جسمانی نہیں مانتے بلکہ وہ اس کو خواب میں دیکھا ہوا ایک واقعہ تصور کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ مسئلہ تقدیر کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کا یہ عقید ہے کہ ہر چیز مقدر کتابے ہیں لکھی جا چکی ہے لیکن وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسئلہ اگر صحیح ہو تو جو کام حضرت نے خود کیے ہیں اس کی سزا دوسروں کو دی جائے گی یعنی اللہ تعالی نے جب پہلے ہی ہر چیز لکھ دی ہے تو پھر انسان کو اس کی سزا کیوں دی جائے گی یعنی اللہ تعالی نے جب کچھ سب کچھ پہلے سے ہی تیہ کر دی ہے تو انسان کو اس کی سزا کیوں دی جائے گی تو یہ مسئلہ تقدیر کا بھی انکار ہے اس کے علاوہ وہ تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو کلام الہی نہیں مانتے بلکہ وہ پیغمبر کے دلوں پر اترنے والے خیالات تصور کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ جبریل کا انکار کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کی روحانی تربیت میں مصروف ہونے کے سبب پیغمبر بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جبریل خدا کا یہ کلام لائے فرشتوں نے خدا کا پیغام پہنچایا اور در حقیقت نہ جبریل کا وجود ہے نہ کسی اور فرشتے کا بلکہ وہ سب اسی پیغمبر کے دل کے خیالات ہیں جو پیغمبر کو فرشتوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں یعنی وہ تمام فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے نیچری ہونے کا بار بار ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں خدا نے ہم کو ہماری جان کو ہماری سمجھ کو ہمارے قیاس کو ہمارے دل و دماغ کو ہمارے روئے روئے کو نیچر سے جکڑ دیا ہے ہمارے چاروں طرف نیچر ہی نیچر پھیلا دیا ہے نیچر ہی کو ہم دیکھتے ہیں ہم نیچری ہمارا خدا نیچرل اور ہمارے باپ دادا بھی نیچری اگر آپ سرسید کی اقائد کو جاننا چاہتے ہیں تو ان کی ایک تفسیر القرآن اس کو پڑھیں ان کے رسالت حضیب الاخلاق کو پڑھیں اور اس کے علاوہ سرسید کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو آپ ان کو پڑھ کر بے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ سرسید جو تھے وہ تمام جو گزشتہ واقعات گزرے ہیں جیسے طوفان نوہ کا واقعہ ہے یا نمرود اور حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے اس کے علاوہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ ہے اور اصحاب فیل کا واقعہ ہے یا فیرون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو یہ ان واقعات کی ایک وجہ بیان کرتے ہیں جیسے جب حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فیرون کا لشکر لگا اور سامنے دریا تھا تو حضرت موسیٰ نے اس پہ آسا مارا اور تو راستے بن گئے لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب حضرت موسیٰ وہاں پہ موجود تھے تو قدرتی بات یہ ہے کہ وہاں سے جو دریا ہے اس کا حصہ جو تھا وہ خوشک تھا تو جب وہ وہاں سے گزر گئے لیکن جب فیرون کا لشکر گزرنے لگا تو اس وقت دریا کا پانی قدرتی طور پر خود با خود جو ہے وہ چڑھنے لگا اور یوں فیرون کا لشکر ڈوب کے مر گیا تو علامہ اقبال نے شاید اسی وجہ سے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاس بان عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دی یعنی ہم عقل کو اگر استعمال کریں گے تو ہم بہت سارے عقائد اور نظریات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے شکریہ